تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے آج خدا کے حمد اور اس کی تریف میں اس کی ستائش کی ہے خداوند ہم سب کو آج کے کلام کے وسیدہ سے برکت بکشے آج کا جو ہیڈنگ ہے وہ تقریباً آپ سب کے لیے حران کن ہوگا کہ خدا کیوں برکت نہیں دیتا میں برکت چاہتا ہوں میں اپنے پیاروں کے لیے برکت چاہتا ہوں میں اپنے خاندان کے لیے برکت چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ خدا نے جو وعدے کی ہیں ان کا ماہ تجربہ حاصل کرتے ہوئے خدا کی برکت حاصل کرنا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر کوئی برکت چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بیماریوں سے آزاد ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تمام ضروریات زندگی پوری ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح کا قرض نہ لینا پڑے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری ہوں ہم ہر طرح سے خدا کی برکت چاہتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہم دائیقی دیتے ہیں ہم آفرنگ دیتے ہیں لیبوں کی مدد کرتے ہیں ہم خدا کا کلام سناتے ہیں لیکن ان میں سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں اور شاید کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں لیکن ہم پھر کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ خدا مجھے برکت کیوں نہیں دے رہا بہت سے لوگ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود خدا مجھے برکت کیوں نہیں دیتا تو میں جب اس بارے سوچ رہا تھا اور اس سوال پر غور و خورس کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ شاید میرے سننے والے سمائین میں سے بہت سے لوگ ایسے سوچ رہے ہوں کہ خدا مجھے برکت کیوں نہیں دیتا یا میری خواہش کے مطابق کیوں برکت نہیں دیتا جبکہ خدا ایک ایسا خدا ہے جو ہر وقت اپنے بچوں کو برکات دینا چاہتا ہے متی رسول کی انجیل اس کے ساتھ باپ اور اس کی گیارویں آیت میں لکھا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہیں تو تمہارا اسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہیں دے گا کیوں نے رول قدس نہیں دے گا تو خدا یہ چاہتا ہے کہ برکات دے خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہر شخص کو جو اس کے پاس آتا ہے اسے برکات سے نواسے میں نے آج کی کہانی جو ہے وہ یکوب اور ایسو کی کہانی کا چنوکی ہے ایک بھائی کو برکت ملتی ہے ایک دوسرے کو برکت نہیں ملتی اور یہاں تک کہ ایسو منت سماجت کرتا ہے اپنے باپ کی کہ تو مجھے بھی برکت دے میں حران ہوں کہ اس کو برکت کیوں نہیں ملی جبکہ یکوب چوڑی سے برکت حاصل کرتا ہے اور اس کی برکات اس کے ساتھ رہتی ہیں خدا جو ہر چیز کو جانتا ہے میں کیا دبا سوچتا ہوں کہ خدا نے دوبارہ اصحاب کو برکت کیوں نہیں دی اس کی کیا وجوہات ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہے کیا میں ان برکات کی خواہش کرتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ جب یکوب اپنی ماں کے ساتھ اس برکت کی منصوبہ بندی کرتا ہے کہ وہ برکت حاصل کرنے کی دونوں منصوبہ بندی کرتے ہیں تو وہ بہت ہی تیزی میں یہ کام کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ برکات اس کو مل جائیں وہ برکات لینا چاہتا ہے وہ پلوٹے کا حق لینا چاہتا ہے لیکن پلوٹے کے حق میں چامل کیا تھا پلوٹے کا حق خاندان کا سربراہ ہوتا تھا روحانی دور پر بھی اور پھر اس کے ساست ایک جسمانی برکات اس کو ملتی تھی یعنی ڈبل حصہ ملتا تھا دگنا حصہ ملتا تھا جائداد کا وہ کس لیے ملتا تھا وہ اس لیے ملتا تھا اس وقت کیونکہ حواتین کو کوئی جائداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اس لیے کہ اگر کوئی بیٹی شادی نہیں کرتی یا اس کی طلاق ہو جاتی ہے اور وہ اپنے باپ کے گھر میں آتی ہے تو وہ بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہوتی تھی اس لیے اس لیے اس کو وہ ڈبل حصہ ملتا تھا اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خواہش تھی کہ مجھے یہ برکت ملے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس خواہش کو ہر طریقے سے پورا کرنا چاہتا ہے وہ تیزی میں تمام کام کرتا ہے اور پھر وہ برکات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یعنی کہ دلی خواہش تھی تمنا تھی اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا وہ یہ جانتا تھا کہ اس برکات میں کیا ہے ان برکات کی ہمیت کیا ہے تو اگر میں کسی برکت کی خواہش نہیں کرتا اور اس کے لیے جستجو نہیں کرتا تو مجھے کبھی بھی وہ برکت نہیں ملتی مجھے اپنے اندر خواہش پیدا کرنے ہی ہے کہ اس برکت کی مجھے اشت ضرورت ہے اور جب میں اس کی خواہش اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہوں تو پھر خدا مجھے برکت دیتا ہے کیونکہ میرا ہر فیل اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ایک بات کہ مجھے برکت اس لیے نہیں باز کت ملتی کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری کیا آپ پتہ لگتا ہے کہ اس ہاں ذمہ دار تھا پدیش کی کتاب اس کا پچیس باب دیکھتے ہیں اور اس کی ستائیس آیت پدیش پچیس باب اور اس کی ستائیس آیت سے میں دیکھنے لگا ہوں اور ہمارے ساتھ اگر آپ بائبل ہے تو آپ میرے ساتھ نکالیں دونوں بیٹوں کو اچھی طرح بتایا گیا تھا کہ جس کو برکت ملے گی وہی وارث ہوگا وہی برکات جو ابراہم اور عزاق کو ملی ہیں وہ برکات اس کو ملیں گی دونوں میں سے ایک کا انتحاب کیا جانا ضروری تھا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون ان برکات کی سب سے زیادہ خواہش کرتا ہے کون ذمہ دار تھا یہاں پر 27 آیت میں لکھا ہے اور وہ لڑکے بڑے اور حسو شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا اور یکوب سادہ مزاج دیرے میں رہنے والا آدمی تھا اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ جنگل میں رہنے لگا زیادہ تر وقت اس کا جنگل میں گزرنے گل لگا کیا وہ اپنے خاندان کی ذمہ داری سنبھال سکتا تھا اور پھر کیا لکھا ہے کہ وہ لیکن یکوب جو تھا اس کا مزاج دیرے میں رہنے والا آدمی تھا یعنی وہ لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا جبکہ اساؤ باہر جنگلوں میں اکیلا اشاد رہنا پسند کرتا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اعزاق جو ہے وہ اساؤ کو پیار کرتا تھا چاہے وہ کبھی کبھی گھر آتا جنگل میں رہتا تھا نا یکوب جو گھر میں رہتا تھا اس کی والدہ بہت پیار کرتی تھی اس خاندان کے لئے تھوڑی دیر کے لئے سوچیں جو باپ ہے اس کو پتا ہے کہ خدا چھوٹے بچے کو برکت دینا چاہتا ہے لیکن وہ چوری چھپے اپنے بڑے بیٹے کو برکت دینا چاہتا ہے ماں جو ہے وہ جو پلان کرتی ہے وہ اپنے خامد کو دوکھا دے رہی ہے اور اپنے بیٹے کو بھی دوکھا دے رہی ہے ادھر اصحاو جو ہے اس نے حق بیچ دیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حق چاہتا ہے اور ادھر یکوب جو ہے وہ اصحاو کو دوکھا دے رہا چاہتا ہے اور اصحاو جو ہے وہ یکوب اور اپنے باپ کو بھی دوکھا دینا چاہتا ہے کیا لگتا ہے آپ اس خاندان کے بارے میں میں بات کر رہا تھا کہ ذمہ داری کے تیت برکت ملتی ہے نتیس آید پچیس باپ اور نتیس آید پدائش پچیس اس کی نتیس آید اور یکوب نے دال پکائی اور اصحاو جنگل سے آیا اور بیدم ہو رہا تھا اور اصحاو نے یکوب سے کہا کہ یہ جو لال دال ہے مجھے کھلا دے کیونکہ میں بیدم ہو رہا ہوں اس لیے اس کا نام ادھون پی ہو گیا تب یکوب نے کہا کہ تو آج اپنا پلوٹے کا حق میرے ہاتھ بیچ دیں دیکھتے ہیں آپ کو اس کو کتنی کھائش دی اس نے کہا بھی اب یہ موقع ہے کہ میں اسے لے لوں تو اس نے کیا کیا یہ عصاو نے کہا کہ دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں پلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا وہ سوچتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں میرے کسی کام کا نہیں پلوٹے کا اس کے اندر کھائش نہیں ہے اس کے اندر رسپانسیبیلٹی نہیں ہے وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا اس لیے وہ اس میں کامیاب بھی نہیں ہوتا اس کو خدا برکت نہیں دیتا ہے دوسری بھی جو بات ہم دیکھتے ہیں اس میں جب میں رسپانسیبل ہوں تو میں خدا کا بچہ ہوں میں خدا کا بیٹا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے مجھے ان چیزوں کو اپنانا ہے ذمہ داری میں یہ بات آتی ہے کہ میں بائبل کا مطالعہ ذمہ داری کے ساتھ کروں میں خدا کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ رابطہ قائم رکھوں اگر میں خدا کا بچہ ہوں تو میرے اندر یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ میں خدا کے حکمات کی پیروی کروں مجھے بائبل کو ہر روز پڑھنا ہے یہ ہے ذمہ داری اگر میں خدا کا بچہ ہوں تو کس طرح میں روحانی طور پر نہیں بڑھتا مجھے روحانی طور پر ترقی کرنا ہے تاکہ میں خدا کے کلام میں بالغ بن جاؤں یہ ہے خدا کے بچے یہ ہیں وہ لوگ جو خدا کے کلام کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اور پھر مجھے خدا کے کلام میں بالغ بڑھتے ہوئے دوسروں کو کلام سنانا ہے جب تک بہت سے لوگ پوری عمر چرچ جاتے ہیں لیکن وہ بینچ پر بیٹھ کر صرف سنتے ہیں پوری عمر مسیح کا بچہ ہونے کے ناتے کا یہ مطلب ہے کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں دوسروں کو خدا کا کلام سنا سکوں پھر مجھے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے پہلا یونہ اس کا تیسرہ باب اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے کہ جو لوگ خدا کے ساتھ ہیں وہ پاک ہوتے ہیں پاک بننے کی کوشش جاتا ہے جیسے ہمارا آسمانی باب پاک ہے تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ میں اس بات کو سمجھ جاؤں کہ میں خدا کا بچہ ہوں اور پھر میں اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھوں جو خدا کے ماننے والے نہیں ہیں افسیوں کا خط اس کا پانچ باب پر اس کی چھبیس اور ستائیس آیت میں یوں لکھا ہے افسیوں پانچ باب پر اس کی چھبیس اور ستائیس آیت تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والے کلیسیہ بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں جاغ یا جری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہوں بلکہ پاک اور بے عیب خدا کے بچے خدا کے فرزند پاک اور بے عیب رہنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے کام کریں جو خدا کو پسند نہیں خدا من یہ چاہتا ہے کہ عملی طور پر مسیحت کے مسیحت میں میں ترقی کروں میں خدا کے میار کے مطابق زندگی بسر کروں خدا کے میار جو ہے وہ میرے لئے بڑا عام ہے اور پھر مجھے ان لوگوں سے رابطہ رکھنا ہے ان لوگوں کو اپنے سرکن میں لانا ہے جو حقیقت میں خدا کے بچے بننا چاہتے ہیں مجھے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کا بچہ ہونے کے ناتے اپنے آپ کو اس کے سکرد کرنا ہے اور جب میں اس کے سکرد کروں گا تو پھر میں اُس طریقے سے کام کروں گا جو بالکل صحیح اور خدا کو منصور ہے آپ کو پتہ ہے بائبل میں بہت سی ایسے لوگوں کے نام درج ہیں جو پلوٹے تو نہیں تھے لیکن انہیں برقات ملی ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ برقات کہن کے مقابلے میں حابل کو مل گئی چھوٹا تھا اسماعیل کے مقابلے میں ایساق کو برکت مل گئی چھوٹا تھا ایساق کے مقابلے میں یقوب کو برکت ملی زارہ کے مقابلے میں فارس کو برکت ملی یہودہ کے مقابلے میں یہودہ کے بھائیوں کے مقابلے میں یہودہ کو برکت مل گئی حالانکہ وہ چوتھے نمبر پر تھا دودھ سب سے چھوٹا تھا اس کو برکت تو جو شخص زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے جو شخص خدا کے ذمہ داری لیتا ہے اور پھر اس کی خواہش ہے کہ وہ ذمہ داری کو نبائے خدا اس کو برکت دینا چاہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پدہشی طور پر اس کا بیار کتنا ہے وہ کہاں پر ہے خدا اس کو برکت دے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ اساؤں نے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی جب میں پرواہ نہیں کرتا تو پھر خدا مجھے برکت نہیں دے گا پھر ایک اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا میں خدا کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں اگر میں خدا کے مقاصد کے لیے کوئی جستجو نہیں کرتا تو پھر میں کبھی بھی خدا کی برکات حاصل نہیں کر سکوں گا تو مجھے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو ذمہ داری خدا نے مجھے دی ہے اور جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کو پورا کروں اگر میں بڑا ہوں تو میرا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں دوسروں کی رہن میں خدا کی طرف کروں اور پھر دوسروں کے لیے نمونہ بنوں اگر میں ایسا نہیں کر سکتا تو پھر میری زندگی سے خدا کا مقصد پورا نہیں ہوتا اور جب خدا کا مقصد میری زندگی میں پورا نہیں ہوگا تو پھر میں چھوٹا ہے جب بڑا ہوں کچھ بھی ہوں خدا مجھے برکت نہیں دے گا اور ہم دیکھتے ہیں بائیبل کے مختلف طرح سے خدا کس طرح یہ کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ میری زمداریوں کو سنبھالیں میرے مقصد کو پورا کریں پھر پھر تیس چوتھی بات جو میں بات سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا میں حسد تو نہیں کرتا اگر میں حسد کروں گا تو خدا مجھے برکت نہیں دے گا یہاں پر آپ کو کیا پتا چلتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اصحاب برکت لینا چاہتا ہے لیکن وہ طریقہ غلط اختیار کر رہا ہے خدا اس کو برکت دے سکتا ہے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے سکتا ہے اگر میں طریقہ غلط استعمال نہیں کرتا میں اگر صحیح طریقے سے آوں گا تو چاہے میں چھوٹا ہوں چاہے بڑا ہوں میرا سٹیٹس کچھ بھی ہو میں کسی خدا کے میار پر پورا نہیں اترتا چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن جب میں خدا کے پاس آتا ہوں تو میں برکت لینا چاہتا ہوں لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ ایسے عمال کروں جس کی وجہ سے پتا چلے کے میں برکات چاہتا ہوں آئیے ہم بدعیش کی کتاب اس کا چار بابر اس کی سات آیت پڑتے ہیں جہاں پر دیکھتے ہیں کہ حابل اور کہن جب اسے خدا برکت دیتا ہے اس کی کربانی کو برزور کرتا ہے اور وہ بگڑ جاتا ہے تو خدا اس سے کیا کہتا ہے چار بابر اس کی سات آیت میں لکھا ہے اگر تُو بلا کرے تو کیا تُو مقبول نہ ہوگا اور اگر تُو بلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکہ بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تُو اس پر غلب آگا خدا خود اس سے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تُو بلا کرے تو تُو با اسے برکت ہوگا ہے مجھے بلا کرنا ہے اور اگر تُو برکات چاہتا تھا تو اس کو اپنی تمام طرح کا کردار تبدیل کرنا ہے دیکھیں خدا نینوہ کے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تم نے توبہ نہ کی اگر کی کنڈیشن تو نہیں تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تمام برکات اس سے وہ بستا تھی ان نے اپنے راستوں کو چینج کر لیا خدا نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا جب میں اپنے راستوں کو چینج کروں گا تو خدا مجھے برکت دے گا جرمی آرز کے صحیفے میں ہم پڑھتے ہیں اٹھارمہ باب اور اس کی ساتھویں آیت اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں کہتا ہے میں کسی قوم کے حق میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اس کو ویران کروں گا اکھاڑ دوں گا تو پھر کیا لکھا ہے اور اگر وہ قوم جس کے حق میں میں نے یہ کہا اپنی برائی سے باز آئے تو میں بھی اس بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آ جاؤں گا خدا کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی بدی سے باز آ جاتا ہے اگر وہ اپنے کاموں کو تبدیل کر لیتا ہے تو پھر میں بھی اپنا ارادہ بدل دوں گا پھر آگے کیا کہتا ہے آٹھویں نامی آیت میں اور پھر اگر میں کسی قوم اور کسی سلطنت کی بابت کہوں کہ اسے بناوں گا اور لگاؤں اور وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے تو میں بھی اس نیکی سے باز روں گا جو اس کے ساتھ کرنے کو کہا تھا کیا مجھے یہاں سے سبق ملتا ہے مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ مجھے خدا برکت دے گا لیکن مجھے اپنے راستوں کو تبدیل کرنا ہے اگر میں اپنے راستوں کو نہیں تبدیل کرتا تو پھر مجھے برکت نہیں ملنے گا نہیں کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جنہیں میں کہتا ہوں کہ اگر میں یہ کرتا ہوں تو مجھے برکات ملتی ہے یقیناً آج بچے بھی میری بات کو سن رہے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ پہلی چیز مجھے والدین کی عزت کرنی ہے بائبل مقدس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے پانچوہ حکم یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کروں اگر میں کرتا ہوں تو مجھے خدا برکات دے گا اور پھر دوسری بات یہ کہ مجھے خدا سے برکات ماننی ہے اگر خدا سے مانگوں گا تو پھر مجھے برکات ملے گی ورنہ میں کسی اور کو دیکھ کر حسد کر کے برکات حسد نہیں کر سکتا اور برکات جو دوسرے کسی کو دیتا ہے وہ یقیناً مجھے بھی دے سکتا ہے اس لیے مجھے اس سے مانگنی ہے جو برکات دے سکتا ہے اور وہ خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس لیے مجھے اس سے برکات مانگنی ہے یقوب کا خط اس کا چوتھا باب اور اس کی تیسری آیت میں یوں لکھا ہے کہ جب میں خدا سے برکات مانتا ہوں تو مجھے خدا برکات دیتا ہے چوتھا باب اور اس کی تیسری آیت یہاں پر لکھا ہے تم مانتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرج کرو تو پھر مجھے کیوں کس لیے مانگنا ہے مجھے اپنی ضرورت کے تید مانگنا ہے اور مجھے صرف اور صرف اس سے مانگنا ہے جو دینے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے ایک اور بات تو مجھے بڑی اچھی رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ میں کیا لوگوں کے لیے بائیس سے برکت بنتا ہوں اگر میں لوگوں کے لیے بائیس سے برکت نہیں بنتا تو خدا مجھے برکت نہیں دے گا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں جب آپ بیچ بوتے ہیں تو آپ کو پھلوس کرنے گا اور زیادہ مقدار میں ملتا ہے تو برکات بھی ایسے ہی ہیں جب آپ اسی کو برکت دیتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ خدا برکت دیتا ہے اس لیے اگر میں دوسروں کے لیے بائیس سے برکت نہیں اور اپنی برکات اپنے پاس ہی رکھتا ہوں تو پھر خدا مجھے کس طرح برکت دے گا عزیزوں مجھے یہ تیسری بات ہے جو مجھے یاد رکھنی ہے کہ مجھے دوسروں کے لیے پاسے برکت پڑنا ہے ایک اور بات یہ مجھے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ برکات کا ذریعہ صرف اور صرف خدا ہے کوئی اور نہیں ہے میں کسی اور طریقے سے برکات حاصل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کیوں خدا الفہ اور امیگا ہے کیونکہ وہی برکات کا سرچشمہ ہے اسی نے تمام کچھ خلق کیا ہے اور اسی کے دم سے تمام چیزیں بنی ہیں اس لیے مجھے صرف اور صرف اسی کے پاس جانا ہے مکاش پہلا باب اور اس کی آٹھ آیت میں واضح طور پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا ہی سب چیزوں کا بنانے والا اور خلق کرنے والا ہے مکاش پہلا باب اور اس کی آٹھ آیت خدا وند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفہ اور امیگا ہوں خدا یقیناً الفہ اور امیگا ہے اس لیے مجھے اس بات کی قطعی ضرورت طریقے میں کسی اور طریقے سے برقات حاصل کرنے کی کوشش کروں بلکہ میں ہمیشہ اس سے مانگو جو دینے کی قدرت رکھتا ہے اس وہ ہے وہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے مجھے برقات ملتی ہے یقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی سترہ آیت میں یوں مرکوم ہے ہر اچھی بکشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نور کے باب کی طرف سے ملتا ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے برکت یقینا ہمیں ملتی ہے لیکن اس کا ذریعہ صرف اور صرف خدا ہے کوئی اور نہیں لہٰذا کسی اور ذریعے سے برکت حاصل نہیں کی جانی چاہیے چوتھی بات مجھے ایک مسیح کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے میرے کردار سے لوگوں کو دکھ نہیں ہونا چاہیے میری باتچی سے لوگوں کے درمیان تعلقات بہتر ہونا کے خراب ہوں میرا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے کیا میں مسیح جیسا رویہ رکھتا ہوں تاکہ لوگ پہچاند سکے کہ میں مسیح کماننے والا ہوں ضروری ہے کہ میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں پانچمی بات چھٹی بات ساری جو ہے وہ میرا اپنا چناؤ ہے کہ میں برکات لینا چاہتا ہوں یا نہیں لینا چاہتا خدا جب بنی سیل سے باتچیت ہو رہی تھی تو خدا نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ برکات کس طرح ملتی ہے اس کا ذریعہ کیا ہے کیا برکات کے لیے میرا کیا چناؤ ہے کیا میں خدا کی برکات لینا چاہتا ہوں استشنہ تیس باپ اور اس کی انیس آیت میں جو لکھا ہے میں آج کے دن اسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گناہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لانت کو تیرے آگے رکھا ہے بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی یعنی کہ زندگی اور موت میرے سامنے ہیں دو چناؤ ہے نا میں کس کا چناؤ کرتا ہوں یہ مجھ پر ہے کہ میں زندگی کا چناؤ کرتا ہوں یا میں موت کا چناؤ کرتا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ یقوب اور عیسیٰ کے معاملے میں کس نے بہتر چناؤ کیا چناؤ میرا حق ہے اور خدا اس کے بارے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالتا کہ میں کیا چناؤ کرتا ہوں اگر آپ برکات چاہتے ہیں تو پھر آپ صحیح طرح کا چناؤ کریں اور چناؤ جب کریں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا مجھے پتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا ہم میں سے ہر کوئی زندگی کا چناؤ چاہتا ہے اور عبدی زندگی کا چناؤ چاہتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ عبدی زندگی گزاریں اگر میں اور آپ خدا کے ساتھ عبدی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم صحیح چناؤ کریں اور پھر ہم دوسروں کے لیے باعث برکت بنیں یہ چناؤ جائیں یہ آپ نے خود کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے خدا میرے لیے چناؤ نہیں کرتا ہے نہ میرا کوئی ساتھی میرے لیے چناؤ کرتا ہے میری بیوی میرے لیے چناؤ نہیں کر سکتا میرا خاند میرے لیے چناؤ نہیں کر سکتا کوئی والدین میرے لیے چنو نہیں کر سکتے مجھے اپنے لیے کچھ چنو کرنا ہے خود چنو کرنا ہے اور پھر میں بیٹھ کر یہ بھی نہیں سوچ دکتا کیونکہ خدا میرے لیے چنو کرے گا ہرکز نہیں مجھے خود اپنے لیے چنو کرنا ہے مجھے اپنی زندگی کے لیے چنو کرنا ہے میں چنو کس کا کرتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے اور ساتھ میں بات ہے کہ مجھے خدا کا خوف ہونے چاہیے کیوں خوف کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس سے ڈرتا رہوں کس طرح میں اس کی عبادت کرتا ہوں کیا میں اس کی قابل قدر جو اہودہ ہے اس کے مطابق اس کو اس کی عبادت کرتا ہوں میں اس کو کتنی قدر و خیمت رکھتا ہوں میرے دل میں اس کی کتنی قدر ہے خدا کی یہ ہے اس سے ڈرنا کیوں میں اس سے ڈروں کیونکہ جو کچھ اس نے میرے لیے کیا ہے مجھے عزت اس کی عزت ہے ڈرنا نہیں ہے عزت اور اخترام ہے جو مجھے خدا کا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے وقت نہیں ہے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ پڑھ لیں زبور 112 اور اس کی پہلی اور دوسری آئے کہ مجھے خدا کے حکامات کو ماننا ہے اگر میں خدا کے حکامات کی پیروی نہیں کرتا تو پھر مجھے برقات نہیں ملتی خدا کی برقات میرے لیے ہیں خدا یہ چاہتا ہے دس حکامات اس کے علاوہ بھی خدا کے بہت سے حکامات ہیں جو مجھے ماننے ہیں خدا نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ میری پیروی کرو تو تمہیں قوت اور طاقت ملے گی ہر کام کے لیے جو تم کرتے ہیں تو اس لیے مجھے خدا کے حکامات پر عمل کرنا ہے جو میرے لیے باعث سے برقات ہوں گے بہت سے لوگ خدا کے حکامات کی پیروی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے not at all خدا مجھ سے محبت ضرور رکھتا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے حکامات کی پیروی کروں میں کس طرح ثبوت دےوں گا اگر میں خدا سے محبت نہیں رکھتا ہے تو پھر میں کس طرح ثبوت دے سکتا ہوں کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ خدا نے کہا کہ مجھ سے محبت رکھوں اور پھر مجھے دوسری بات خدا کے حکامات یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ہم خدمت انسانوں سے بھی محبت رکھنا ہے میں ان سے کتنی محبت رکھتا ہوں یہ بڑا اہام بہت ضروری ہے یہ دونوں حکامات پر خدا کی دریت اور نبیوں کے سیحو کا انسان ہے آپ کو پتہ ہے دس حکام جو ہیں اس کی پہلے چار خدا سے محبت کا احسار کرتے ہیں آخری چھے انسان سے محبت کے بارے میں ہے تو اس لیے ہمیں دونوں سے محبت کرنی ہے اور کبھی بھی ہمیں وہ چناؤ نہیں کرنا جو غلط ہے ہمیں اس سے اس کے حکامات کی پیروی کرنی ہے اور کبھی بھی ان حکامات کو ترق نہ کرے جو خدا نے مجھے آپ اور آپ کو دی ہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ خدا مجھے اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے لیکن کیا میں اس قابل ہوں کیا میں خدا کو اس مقام پر لے آیا ہوں یہاں وہ مجھے برکت دے کہ میں اس کو پہلا درجہ دوتا ہوں اپنی زندگی میں اس نے ہم سے بہت سی محبت کی ہے اس نے اپنا بیٹا دے دی ہے یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم آر طریقے سے اس کو برکت دینا چاہتے ہیں میرا خدا مجھے برکت دینا چاہتا ہے لیکن کیا میں اس برکت کو لینا چاہتا ہوں تو پھر آخری بات یہ ہے کہ مجھے مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے سکوت کرنا ہے حلیم بنانا ہے تاکہ خدا مجھے پر کر دے آپ کو پتا ہے یکوب جب اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آتا ہے واپس اس کے کردار کو دیکھیں کہ وہ واقعی برکات کا حق دار تھا یا نہیں تھا قدیش تیتیس باب کیا لکھا ہے اور یکوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ سو چار سو آدمیوں کے ساتھ لیے چلا آ رہا ہے تب اس نے لیا اور راہل اور دونوں لانڈیوں کو بچے بانٹ دیئے اور لانڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے اور لیا اور اس کے بچوں کو پیچھے اور راہل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو مدہ جانا نہیں نہیں وہ راہل سے بڑا پیار کرتا تھا اس لیے وہ اس کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی بجے اگر وہ پہلے کو مار دیتا ہے تو مار دے لیکن میرا خیال کچھ اور طرف جاتا ہے کہ وہ اس لیے تھا کہ شاید وہ ان بچوں کی خاطر چھوڑ لے ساتھ لیکن تیسری آیت بڑا واضح کر دیتی ہے اس کا مقصد کیا تھا کیا لکھا ہے اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے سات بار زمین تک جھکا کیا ہوا وہ اپنے بچوں کے سامنے ان کے آگے آگے چلا اب وہ ہنبل ہو چکا تھا حلیم ہو چکا تھا اور اس بات کی گواہی ہے کہ سات بار اس کے آگے جھکا وہ مجھے جب میں دیکھا کہ وہ آگے آگے چلتا ہے مجھے تو مسیح کی تصویر یہاں نظر آتی ہے جب میں کسی دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں خاص طور پر شاکان کا جو مجھ پر بہت غصے ہے تو خدا چاہتا ہے کہ میں اس کے غصے کا سامنا پہلے کروں گا اور خدا نے کر کے دکھایا مجھے مجھے اس کی جھگا لینا دوسروں کی یہاں پر یقوع آپ دیکھتے ہیں اپنے خاندان کے لئے مر جانا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ وہ ان کو مارے وہ آگے آگے چلتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سات بار جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ سات برکات اب پیچھے برکت جب اس کو ملتی ہے تو سات برکات اس کو ملتی ہیں جن میں سے ایک برکت یہ بھی تھی کہ قبیلے تیرے سامنے جھکیں گے وہ جھکتا ہے وہ سات برکات اس کے لئے اب کیا تھا وہ چاہتا ہے کہ میں تجھے واپس کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ وہ جانتا گیا کہ جو کچھ خدا کرنا چاہتا ہے وہ کر لے میں نے غلط طریقے سے برکات حاصل کی تھی خدا اگر مجھے برکت نہیں دینا چاہتا تو میں کبھی برکت حاصل نہیں کر سکوں گا وہ رضا مند ہو گیا کیا لگتا ہے آپ کو وہ کہتا ہے اے خدا مند میں نے تیرا مو دیکھا ہم اسحو کو وہ تین بار اے خدا مند خدا خدا مند بولتا ہے کیوں بولتا ہے بھائی جیسے وہ کہتا ہے جیسے میں نے خدا کا مو دیکھا اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو دیئے عنایت کیے اور پھر وہ کہتا ہے یقوب نے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو میرے نظرانے میرے ہاتھ سے قبول کر کیونکہ میں تو تیرا مو ایسا دیکھا جیسے کوئی خدا کا مو دیکھتا ہے تین بار وہ کہتا ہے جیسے خدا کا مو دیکھتا ہے کیوں اس سے پہلے ایک رات اس کے ساتھ کیا ہوا خدا نے اس کو چھوا خدا نے اس کو ماف کر دیا جب وہ یہ کہتا ہے نا خدا اسے پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے کہتا ہے شرمندگی کے ساتھ میرا نام یقوب ہے کیا مطلب یقوب کا دھوکے بات اقرار کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے خدا اسے پہ کہتا ہے تیرا نام یقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہے شزادہ خدا کا شزادہ یعنی کہ تُو دھوکے بات لیکن میں نے تجھے تبدیل کر دیا میں نے تجھے ماف کر دیا اب جب وہ اساول سے ملتا ہے تو اپنے آپ کو حلیم بناتا ہے حلیم تھا وہ حلیم بن چکا تھا اور پھر جب وہ اساول سے ملتا ہے اس کو کہتا ہے اے خدا ہوں ایسے جیسے میں نے خدا کا مو دیکھ یقین ہے وہ اس کو خدا نہیں کہہ رہا مجھے جیس طرح خدا نے مجھے پچھلی رات ماف کیا تُو نے بھی اسی طرح ماف کر دیا لہٰذا تُو اسی طرح جس طرح خدا ہے میرے لئے تو عزیزوں مجھے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ میں برقات حاصل کر سکوں خدا برقات دینا چاہتا ہے لیکن اگر میں اپنے راستوں کو تبدیل نہیں کروں گا اپنے کردار کو تبدیل نہیں کروں گا میں ان کی خواہش نہیں کروں گا میں یہ چاہوں گا نہیں برقات ملے میں اس کے لئے کیا کام کرتا ہوں that all matter ایک بات یاد رکھیں خدا اپنا مقصد پورا کرے گا میری زندگی سے no matter میں کیسا ہوں خدا مجھے بار بار کوشش کرے گا لیکن اس کے باوجود اگر میں زد کرتا ہوں میں خدا کے پاس نہیں آنا جاتا تو خدا کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ مجھے واپس آئے خدا نے مجھے چنو کا حق لیا آپ کو چنو کا حق ہے میرے پاس چنو کا حق ہے تو آئیں ہم بہترین چنو کریں اور خدا کی برقات کو حاصل کریں جو اس نے میرے لئے اور آپ کے لئے رکھی ہیں خدا ہند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برق کر دیں آمین 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 کنام کیلئے آج ہم سب نے ملکہ سیکھا ہے برقات خدا ہمیں دن میں لیکن کئی تفاہ ہم یہی کوتائیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم خدا من کے حضور کو نا کرتے ہیں اور پھر ہماری زندگیوں میں سے جو برقات جو ہم چاہتے ہیں وہ تو نہیں ملتی لیکن اس کے علاوہ جو برقات ہوتی ہیں وہ بھی جاتی رہتی ہیں اس لئے میں سب کو چاہیے کہ اپنے زندگیوں کو ٹائم ٹائم مرسلس کرتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں کہ ہم دل میں کمی گھاٹا ہے کیا گناہ کیا پوری روش رہے ہیں پورے اور خدا من کی برقات حاصل کرتے رہے ہیں خدا من ہم سب کے ساتھ ہو اور بس جی تینکی بری مل چھے خدا من آپ کو اور برق تطاع کرے اور کلاب کے بھی تطاع تطاع تاکہ آپ اسی طرح ہم سب کے ساتھ اور خدا من کے اور بیٹرے بیٹرے کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں خدا من کا بہت شکر آئیے ہم مل کر شکر گزاری کی گواہ کرتے